انسان کو خدا تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرص کا مارا ہو یا پھر مرز کا مارا ہو جیب بھاری ہو تو دشمن بھی خطائیں ماف کر دیتے ہیں اور ہاتھ خالی ہوں تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے سمجھدار انسان تمام انسانوں سے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے خواہ دوسرا انسان استاد ہو یا گیٹ پر کھڑا چوکی دار ہمارے معاشرے کا تربیتی مقام یہ ہے کہ حرام معاشوقہ پہ شائری اور حلال بیگی پہ لطیفے لکھے جاتے ہیں چمچہ جس برطن میں رہتا ہے اسے خالی کر دیتا ہے کتنے تاجب کی بات ہے جب کہیں وفاداری کا ذکر ہوتا ہے تو ہم انسان کتوں کی مثال دیتے ہیں اگر نیتوں کا اثر شہروں پہ نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب خود ہی بنا لیتا ہے رشتی خراب ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ چھکنا پسند نہیں کرتے علم رکھنے والے اگر اس پر عمل نہ کریں تو وہ ایک بیمار کی ماند ہے جس کے پاس دوا تو ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتا سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کی چھڑ وہ اچھا لے گا جسے پتہ چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے مطلب پورا ہونے کے بعد خوبیاں بھی خامیاں بن جاتی ہیں جب کوئی دوست آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے سارے مطلب پورے ہو گئے ہیں درود شریف در حقیقت انٹی ڈپریشن میڈیسن ہے جون جون ڈپریشن بڑھتا جائے دوا کی مقدار بڑھا دیں آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس ابنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے ایسے کھیلیں جیسے ناقامی کا لفظ کوئی وجود ہی نہ رکھتا ہو جیسے آپ کو کامیابی کی سیکرٹ گارنٹی پہلے سے ہی دی جا چکی ہو صرف ایسا اعتماد ہی آپ کو کامیابی دے سکتا ہے عورت شک کرے تو مرد ہنس کر ٹال دیتا ہے لیکن مرد اگر شک کرے تو عورت رو رو کر ٹوٹ جاتی ہے ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت مت کریں آپ صرف ان کے لیے انمول ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں گناہ کرنے والی عورت کو خود پر ترس کھانا چاہیے کیونکہ گناہ کرنے والی عورت کو اللہ تعالیٰ تو ماف کر دیتا ہے مگر لوگ نہیں مگر لوگ